یتیم کا کفالت حدیث نے فرما دیا کہ یتیم کی جو کفالت کرے وہ جنت نے میرے ساتھ ایسا ہوں گا روایت میں آتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر اس کو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کہتے ہیں اٹھا کر وہ ایسا ہوں گا مطلب اتنا خریب ہوں گا مجھ سے کون یتیم کی کفالت کفالت مطلب اس کو پالنا اس کو سمالنا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا سمجھے اس کو اس کا حق دلوانا ہمارے پاس یتیم کو دھکے دے کے نکال دی جاتا ہے اور یہ اس سماج کے اندر ہوتا جس سماج کے اندر اگر مرد چلا جائے گھر کا بڑا تو باقی جو طاقت اور مرد ہوتا تھا وہ سب ہڑپ لیتا تھا مثال کے طور پر گھر میں باپ ہے اور چار بھائی ہے اور اس کے حد باپ مر جاتا جو طرف سے طاقت ہوتا سب کو ختم کرتا وراثت بارتا نہیں کچھ نہیں اور یہ کرتا حتیٰ کہ انہوں نے یہ سسٹم بھی لاغو کر دیا تھا کہ اگر باپ مر جاتا اور اس کو ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو وراثت تقصیب نہ ہو عورت کو نہ ملے بول کر وہ کیا کرتا ہے مہوں کا نکاح سوتیلے بیٹوں سے کر دیتے تھے وراثت بھائر جانا ہی نہیں سمجھ رہا مطبع ایک آدمی دو تین بیویاں ہیں تو اس بیوی کے بچوں کا نکاح اس بیوی سے کر دیتے تھے لڑکے تاکہ وراثت بھائر نہ جائے یہ ظلم کی حد تھی ان کے یتیم لڑکیوں کو بولتے تھے ابھی تم شادی مت کرو تمہارے لئے اچھا ہم اپنے لڑکے شادی کروائیں گے اور یہ کیوں کرتے تھے وراثت نہیں جانا تو لڑکی انتظار کرتی تھی بیچاری کہ میری شادی اب کریں گا چچا شادی کراتے ہی نہیں تھے اور اس کا کھا جاتے تھے یہ ان کا کام تھا تو اس سماج میں اس جگہ آکر اپنے یتیموں کو ان کی کفالت کی کہا وہ میرے ساتھ ایسا ہوں گا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا کلا